موسیقی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوپ سب ٹھیک ہوں گے ماشاءاللہ الحمدللہ میں بھی برکل ٹھیک ہوں موسیقی اچھا موسیقی جی تو یہ دوپیر کا وقت ہے اور بارہ بجے کا میری بیٹی سکول سے آگئی ہے تو اتنا زیادہ یہ خوش تھی آج اتنے اچھے موڈ میں تھی یہ ڈریس جو اس نے پہناوایا یہ ڈریس اس کا میں نے کل سیا تھا اور آج اس کو میں نے پہنایا تو یہ ڈریس میں اتنا انجوائے کر رہی تھی اتنا خوش تھی اور اسکول سے آ کر تو کافی انجوائے کر رہی تھی تو میں نے اس کی ویڈیو ریکارڈ کی میں نے سوچا میں یوٹیوب میں ڈالوں گی تو تو بس سارا دن بچوں کے ساتھ ایسی انجوائے کرتے ہوئے اور گھر کے کام کاش کرتے ہوئے گزر گیا تھا تو یہ نیکس ڈے یہ نیکس ڈے کا ویڈوگ ہے نیکس ڈے اتنی زیادہ ہوا چل رہی تھی ہے سکھر میں بہت زیادہ تیز ہوایں تھی اور اتنی زیادہ جو ہے ڈسٹ اوڑ رہی تھی یہاں پر سکھر میں تو ڈسٹ بھی جو بلیک والی سی بیو سائٹ پر ہوتی ہے کراچی میں ویسی ڈسٹ ہے یہاں پر اور اتنی زیادہ اوڑ رہی تھی ہر چیز پر جو ہے وہ ڈسٹ ہی ڈسٹ نظر آ رہی تھی اور میرا کارپیٹ بھی اتنا زیادہ جو ہے میس ہو گیا تھا اتنا زیادہ گندہ ہو گیا تھا اس کو بھی پھر میں نے جو ہے نا مجھے اٹھانا پڑا کہ بلکل وائٹ وائٹ لگ رہا تھا ہر جگہ جو ہے اس کے اوپر بھی ڈسٹ دس نظر آ رہی تھی تو اچھا نہیں لگ رہا تھا اس کے پھر میں نے اس کو اٹھا دیا کہ میں اس کو واش کروں گی جب یہ ہوایں ختم ہو جائیں گی تو جو ہے میں یہاں سے آپ کو باہر کا view دکھاتی ہوں کہ کتنی زیادہ تیز ہوایں چل رہی تھیں شاید آپ لوگ آواز سن کر اندازہ کر سکیں کہ کتنی زیادہ تیز ہوا چل رہی ہے یہاں پر جی تو بس پھر میں نے ساری ونڈوز وغیرہ جو ہے بچوں سے بند کروا دیں تھی اور جو ہے بار آج دھوپی جو ہے بہت کم نکلی ہے کافی جو ہے ٹھنڈی ٹھنڈی ہلکی ہلکی دھوپے آدھی دھوپے اور آدھی چھاؤں ہیں تو یہ موسم مجھے تو ایسے بہت پسند ہے کراچی میں اگر اس طرح کا موسم ہوتا تھا ہم لوگ جو ہے پکنک وغیرہ کیلئے چاہتے تھے انجوائے کرتے تھے لیکن اب یہاں پر کوئی پکنک کی اتنی خاص جگہیں ہیں نہیں اور ہزبن اتنے زیادہ بیزی ہو گئے ہیں کہ بس یہ موسم ہمیں گھر پر ہی انجوائے کرنا پڑا ہم لوگ جو ہے اب بار نہیں جاتے بہت کم ہی جاتے ہیں کیونکہ انجوائے کرنے کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے یہاں پر جس طرح ہمارے کراچی میں ہے تو بہت مس کر رہی ہوں کراچی بہت یاد آرہا ہے کراچی گرمی کے موسم میں تو بہت زیادہ ہی جو ہے یاد آتا ہے کراچی اپنا سی سائٹ وغیرہ بہت زیادہ مس کر رہی ہوں کیونکہ یہ گرمی کا تقریباً سارا موسم ہی ہمارا سی سائٹ پہ ہی گزرتا تھا ہر ویک ہم لوگ جو ہے سی سائٹ جاتے تھے ہاؤس بے سائٹ پر تو ہاؤس بے کو بہت زیادہ مس کر رہی ہوں بچے بھی بہت زیادہ مس کر رہے ہیں میری بیٹی روز جو ہے وہ جب اس کو گرمی لگتی ہے یا جب کبھی وہ ایسے فری ہوتی ہے تو بہت زیادہ وہ بھی زید کرتی ہے کہ ممہ میں پانی میں جانا ہے چلے نہ کہیں گھومنے چلتے ہیں پانی میں چلتے ہیں تو بس بہلاتی ہوں ان کو اب کیا کر سکتے ہیں اب روز روز تو پانی میں نہیں جا سکتے کراچی تو بس بھی یہاں پر بارش بھی ہوئی تھی تو اولے بھی گرے تھے تو یہ تو ہم لوگوں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا کیونکہ رات کا وقت تھا اور اتنی زیادہ شور ہو رہا تھا بجلی چمک رہی تھی بادل گرج رہتے بہت زور زور سے اور بارش بھی ہو رہی تھی تو اس لیے ہم لوگ جو ہے نا تمام ونڈوز اور ڈور وغیرہ میرے کلوز تھے ہم لوگ گھر کے اندر تھے تو ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا کب یہ بر باری ہوئی پتہ نہیں ہاں ہمارے علاقے میں ہوئی کے نہیں کیونکہ ہمیں یہ ویڈیو بنا کر پکس وغیرہ جو ہے ان کے فرینٹس نے بھیجی تھی وہ بھی کر کے قریب ہی تھوڑا آگے رہتے ہیں تو انہوں نے بھیجی تھی تو میں نے سوچا میں آپ لوگ کو دکھا دوں بس یہ پھر نیکس ڈیک آف لوگ ہے اور ہم لوگ جو ہے آئے تھے کیونکہ میں نے آپ سے بتایا تھا کہ میرا فریج بہت خراب ہو رہا ہے تو مجھے فریج چینج کرنا تھا تو میں یہاں آئی ہوں ڈالنس کی شاپ پر اپنا فریج چینج کرنے تو یہ وہی شاپ ہے جہاں سے میں نے جو ہے مایکرو ویو آون لیا تھا تو آج میں فریج لینے بھی یہی پر آئی ہوں تو یہ بہت اچھی شاپ ہے ان کے پاس جو ہے ڈالنس کی تمام ورائیٹی جو ہے آویلیبل ہے تو ابھی جو نیو موڈل فریج آئے میں ہیں وہ بہت ہی زبردست ہیں اور انورٹر ہیں یہ والا جو میں دیکھ رہی ہوں یہ انورٹر نہیں تھا مجھے انورٹر چاہیے تھا تو ان کی شاپ پر ابھی یہاں پر جو ہے انورٹر نہیں تھا تو انہوں نے کہا کہ آپ کھر جائیں ہم آپ کے گھر پر جو ہے ڈیلیور کروا دیں گے تو بس پھر انہوں نے جو ہے وہ گھر پر ڈیلیور کروا دیا تھا کافی اچھی اور مجھے ان کے پرائیس بھی بہت اچھے لگے صحیح ہیں ان کے پرائیس بھی کافی ریزنیبل ہیں تو اگر کسی کو ان کی شاپ پر وزٹ کرنا ہے تو میں ڈسکرپشن پر ان کا جو ہے نا ڈسکرپشن باکس میں ان کا وہ ڈال دوں گی ایڈریس سکھر والوں کے لیے تو سکھر والے ان کی شاپ پر وزٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو کچھ چیز پرچیز کرنی ہے فریج وغیرہ اور جو ہے مایکرو ویو اوون وغیرہ تو آپ ان کی شاپ سے ایزیلی پرچیز کر سکتے ہیں کافی اچھی اچھی چیزیں ہیں ان کے پاس کافی اچھی ورائیٹی ہے اور جو ہے پرائیز بھی بہت مناسب ہیں جی تو بس پھر ہم لوگ گھر پر آگئے تھے اور جو ہے پھر گھر پر پہنچنے کے تھوڑی دیر بعد ہی جو ہے نا یہ ڈیلیوری پوائے آگئے تھے فریج لے کر تو انہوں نے جو ہے وہ فریج ہمیں اپنی جگہ پر جہاں ہم نے رکھنا تھا انہوں نے وہاں پر ہمیں فریج کی سیٹنگ وغیرہ کر کر دی بہت اچھے سے انہوں نے جو ہے نا کافی ہم لوگ مطلب ہم لوگ بہت سیٹسفائے ہوئے ان سے بہت اچھی سرویس ہے انہوں کی تو بس فریج جو میں نے اس بر یہ والا فریج جو ہے میں نے کچن میں نہیں رکھا یہ میں نے بلکل کچن کے سامنے ڈور کے ساتھ رکھا ہے فریج کیونکہ کچن میں کافی گرمی ہوتی ہے اب تو گرمی کا موسم ہے تو اور زیادہ گرمی ہو جائے گی تو اس وجہ سے پھر میں نے کچن میں نہیں رکھا فریج میں نے یہ باہر ہی رکھا اس میں انسٹرکشن دیئے ہوئے تھے کہ اس کو جو ہے وہ چھ گھنٹے تک سیٹ کر کے اپنی جگہ پہ ایسی چھوڑ دینا ہے اور چھ گھنٹے کے بعد اس کو چھوڑیس گھنٹے آپ نے خالی چلانا ہے تو بس پھر میں نے اس کو چھ گھنٹے کے بعد اون کر دیا تھا فریج رات میں تو خالی اون کیا ہے اور اس فریج کی ایک کالیٹی یہ ہے کہ اس میں جو ہے جو ویجیٹیبل باکس ہے اس میں ویجیٹیبل آپ کی جو ہے وہ خراب نہیں ہوں گی فریش رہیں گی تو بس اب آپ میں اپنے ویلوک پر لیں